فورن فنڈنگ تحریک انصاف پہلی پارٹی تھی جس نے سیاسی فنڈریزنگ کی اوورسیز پاکستانی کسی اپنے کو پیسہ بھیجے تو یہ فورن فنڈنگ کیسے ہوئی عمران خان کا دوٹوک اعلان جو پیسہ قانونی طور پر باہر سے بھیجا جاتا ہے اسے الیکشن کمیشن فورن فنڈنگ کہتا ہے یہ وہی الیکشن کمیشن ہے جو بولیاں لگنے پر کوئی ایکشن نہیں لیتا حکومت نے تمام حربوں میں ناکامی کے بعد ای سی پی کو استعمال کیا الیکشن کمیشن نے قومی اسمبلی کی نو خالی شدہ سیٹو پر زمنی الیکشن کا شیڈیول جاری کر دیا کاغذات نامزدگی دس سے تیرہ اگست تک جمع کرائے جا سکیں گے پولنگ پچھویں ستمبر کو ہوگی تحریک انصاف کے ایونیز نے تمام نشستوں سے استیفہ دے دیا تاہم الیکشن کمیشن نے صرف گیارہ استیفے منضور کیے چیف الیکشن کمیشنر کو عہدے سے ہٹانے کے لیے اوورسیز پاکستانیز بھی متحریک اوورسیز پاکستانی اسمبلک نے ریفرنس سپریم جوڈیشل کاؤنسل بھیجوا دیا ریفرنس میں چیف الیکشن کمیشنر ممبران کو عہدے سے ہٹانے کی استعداد ریفرنس میں موقف اختیار کیا گیا کہ اوورسیز پاکستانیوں سے متعلق الیکشن کمیشن کا فیصلہ آئین کے خلاف ہے لانگ مارچ کے دوران توڑ پھوڑ کے مقدمات پولیس نے اجاز چودری حماد اظہر یاسمین راشد سمیت تیرہ پی ٹی آئی رہنماؤں کو تفتیش میں بے گناہ قرار دے دیا سیشن کورٹ لاہور سے پی ٹی آئی رہنماؤں نے زمانت کی درخواستیں واپس لے لی عدالت نے درخواستیں نمتا دی دنیا میں تیل گندم اور کپاس کی قیمت کم ہو گئی ہے لیکن حکومت کو عوام کے مسائل میں کوئی دلچسپی نہیں اقتدار کی بھوکی تیرہ جماعتوں کا جمعہ بازار لگا ہے سیاسی انتشار اور خلفشار بڑھ رہا ہے شیخ رشید کا ٹوئیٹ کہتے ہیں الیکشن کمیشن کے فیصلے میں جان نہیں حکومت عمران خان کو نا اہل اور نواز شریف کو اہل کرانا چاہتی ہے وزیر خزانہ مفتہ اسماعیل نے عوام پر مہنگائی کا پہاڑ توڑنے والے اقدامات کو مشکل فیصلے خرار دے دیا تقریب سے خطاب میں کہا امپورٹ بل کو کم کیا اور عالمی مالیاتی اداروں سے فنڈز ملنے کی توقع سے ڈالر گرا درامدات کم کرنے سے روپے پر دباؤ کم ہوا پہلی ترجی ملک کو دیوالیا ہونے سے بچانا ہے دوست ممالک انتظار میں ہیں کہ آئی ایم ایف پیکج دے تو وہ امداد دیں تین ماہ تک امپورٹ بل نہیں بڑھنے دوں گا عالمی منڈی میں خام تیل کی قیمت میں پھر نمائیہ کمی امریکی خام تیل ویسٹ اکساس انٹرمیڈیٹ کی قیمت اٹھاسی ڈالر فی بیرل پر آگئی روس یکرین جنگ کے آغاز کے بعد سے یہ امریکی خام تیل کی کم ترین قیمت ہے برطانوی خام تیل برینڈ کی قیمت میں بھی تین ڈالر کی کمی فی بیرل قیمت چورانوے ڈالر فی بیرل ہو گئی کیا حکومت پاکستانی سارفین کو ریلیف دے گی ڈالر آج بھی ریورس گیر میں انٹر بینک میں ڈالر دو روپے پندرہ پیسے سستہ ہو کر دو سو چوبیس روپے کا ہو گیا وزیر آزم شباد شریف کا جنوبی پنجاب اور جنوبی بلوچستان کے سیلاب سے متاثر علاقوں کا دورہ دیرہ آزی خان اور راجنپور میں بریفنگ اینڈی ایم اے کے مطابق ملک بھر میں 133 فیصد زیادہ بارشوں ہوئی بارشوں سے ملک بھر میں 549 افراد جانبہق 628 زخمی ہوئے کراچی میں کل سے 9 اگست تک اور 11 سے 15 اگست تک بارش کی پیش گوئی سندھ کے ساتھ بلوچستان میں بھی برسات متوقع مقبوضہ کشمیر کی تاریخ کا سیاہ ترین دن پانچ اگست 2019 کے غاسبانہ ہتکندوں کے خلاف مقبوضہ وادی میں ہرتال آزاد کشمیر اور پاکستانیوں مختلف شہروں میں یوم استحصال پر بھارت کے خلاف ریلیاں دفتر خارجہ سے بھی ریلی نکالی گئی بھارتی اقدامات کی شدید مضمت پاکستان کا کشمیری بہن بھائیوں کی اخلاقی سیاسی اور سفارتی حمایت جاری رکھنے کے عظم کا عیادہ صدر مملکت عارف علوی کا کشمیریوں کی غیر متزلزل جد جہود کو خراج تحسین کہا پاکستان ہمیشہ کشمیری عوام کے شانہ بشانہ کھڑا رہے گا وزیراعظم شہباز شریف کا کہنا ہے بھارت ہندوتوہ ایجنڈے کو بے شرمی سے آگے بڑھا رہا ہے پاکستان کشمیری بہن بھائیوں کی آواز بنا رہے گا وزیراعظم آزاد کشمیر سردار تنویر علیہ السلام نے کہا کشمیری بھارتی حتکنڈوں کو مسترد کرتے ہیں کشمیری عوام بھارت سے آزادی حاصل کر کے رہیں گے او آئی سی کا بھی کشمیریوں کے حق خود ارادیت کی حمایت کا اعلان ملک میں چوبیس گھنٹے کے دوران کورونا سے مزید دو امباد ایک دن میں سات سو پچاس نئے مریض جپورٹ مصبت کیسز کی شرح تینہ شاریہ چھ سفر فیصد رہی ایک سو چون سٹھ مریضوں کے حالت تشفیش ناک نینسی پلوسی کے دورے پر چین چراخ پا تائیوان کے اٹھ گٹ فوجی مشکیں بیلسٹک میزائل بھی داغے امریکہ کی مضمت ترجمان وائٹ ہاؤس جان کربی نے کہا چین نے امریکی سپیکر کے دورے پر غیر ضروری ردعمل دیا چین آب نائے تائیوان فوجی مشکیں روکے کشیدگی کم کرے کامن وائلز گیمز کے ویٹ لفٹنگ ایونٹ میں گول میڈل جیتنے والے نوہ دستگیر بٹ بول نیوز کے بنے مہمان دنیا بول ہے میں گفتو کرتے ہوئے نوہ دستگیر بٹ نے کامیابی کو والدین اور قوم کی دعاوں کا نتیجہ قرار دے دیا ڈی جی آئی ایس پی آر کی مبارک بات کہا گول میڈل جیتنے پر نوہ دستگیر بٹ اور کانسی کا تمغا جیتنے پر شاہ حسین شاہ کو مبارک بات ان دونوں کھلاریوں پر پاکستان کو فقر ہے کامن وائلز گیمز میں پاکستان کے مزید میڈلز جیتنے کی امید پر قرار ریسلر انام بٹ آج ایکشن میں ہوں گے ریسلنگ کے چھاسی کلو گرام کیٹیگری کے مقابلے میں مالٹر کے ریسلر کے مدے مقابل آئیں گے ریسلر انایت اللہ سے بھی میڈل کی امید ہے وابستہ ایتلیٹ شجر عباس سیمی فائنل کے پہلی ریس میں شامل ہوں گے سبسکرائب کریں اور بیل دبائیں تاکہ کوئی خبر رہنا جائے